موسیقی 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 کپڑا کتنا ہے تھوڑا کپڑا ہے کترن ٹائپ تو تو جو ہے وہ گاہ کو اعتراض نہیں ہوتا یہ ہمارے عروف ہے لیکن بڑا کپڑا ہو تو پھر گاہ کو تحفظات ہوتے ہیں اور اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ دردی جو ہے وہ چھپا رہا ہوتا ہے کہ جی کوئی کپڑا خاص نہیں بچا تو مطلب یہ کہ خاص اگر بچا ہوتا تو وہ ضرور اس سے بتاتا تو یہ ایک خود دل سے جو ہے وہ پوچھ لینے کی حاجت ہے تو جو کپڑا عرف سے ہٹ کر زیادہ بچ گیا ہے اس کے بارے میں تو جو ہے وہ گاہ کو اعتماد میں لیا جائے گا لیکن جو کترن بچ جاتی ہیں اس پر ہمارے عرف یہی ہے کہ کترن وغیرہ جو ہیں یہ استعمال میں آ جاتی ہیں کیوں گلاہ ونسل بھائی آپ کی آمد بھی ہو چکی ہے الحمدللہ اس سے ایسا ہے یہ جو کترنوں کا آپ نے ارشاد فرمایا ہے بعض صورتوں میں کترنیں بھی تو بکتی ہیں نا اور وہ بھی یعنی کہ قیمتی ہوتی ہیں اگرچہ وہ ان کی ایک مخصوص مقدار ہونی چاہیے اس کو سیل کرنے کے لیے قیمتی ہونے پر تو وہ نہیں ہے وہ بھی جمع ہو کر بکھی جاتی ہیں اصل چیز یہ ہے کہ لوگ چھوڑ دینا پسند کرتے ہیں یا لینا پسند کرتے ہیں تو عرف یہ ہے کہ لوگ عام طور پر لیتے نہیں ہیں اس کو ٹھیک ہے میں ٹی وی رپیرنگ کا کام کرتا ہوں اس کا کام کرنا کیسا ہے ٹی وی ایک آلہ ہے اس کا صحیح استعمال بھی ہے اور غلط استعمال بھی ہے بدنے چلنے آلنے سے پہلے تو شاید دو آ رہا ہوں سکتی تھی لیکن اب ایک مثال آپ پہ سامنے ہیں الحمدللہ اس کے ایک صحیح استعمال پر تو یہ ایک آلہ ہے جس طرح چھوڑی ہے ایک آلہ ہے اسے قاتل استعمال کرے گا اپنے مقاصد کے تحت سبزی کاٹنے والا استعمال کرے گا اپنے مقاصد کے تحت تو ٹی وی کے بنانے کی اجرت لینا جائز ہے ماشاءاللہ جب آپ نے دو آرہا کا جملہ استعمال کیا اب آپ اس پر مجھے مدنی پھول دیجئے گا لیکن میرے ذہن میں جو کونسپٹ آیا کہ الحمدللہ جو فقہ اسلامی کی جو اصول ہیں اور جس سے انستمباد کر رہا ہے اس میں کتنی محصط ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو معاملات پر درپیش ہونے ہیں حالات تبدیل ہونے ہیں اتنا یعنی اس کا اسکوپ بڑا ہوتا ہے کہ یہ سب کو گھیرے میں لے لیتا ہے نیکس کال کی طرف چلیے اور دیکھئے کہ اگلے کالر جو ہیں وہ کیا کوئیشن کر رہے ہیں میرا نام محمد امران اتتاری مجرہ حکام تجارت پروگرام سے سوال یہ ہے چلتے کام میں کسی کو پارٹنرشپ میں شامل کر سکتا ہے اس کے بارے میں معلوم ہے اوکے ایڈمیشن آف پارٹنرشپ ایڈمیشن آف پارٹنر چلیں یہ تو بہت فیوریٹ ٹاپک بھی ہے بلی بزنس کلاسز کے اندر بھی چلتے کاروبار میں شرکت کے بہت زیادہ مسائل ہیں اگر کوئی اپنے کاروبار کی کلوزن کرے اور نئے سیرے سے پھر شرکت کرے تو ممکن ضرور ہے لیکن جو بھی شخص چلتے کاروبار میں شرکت کرنا چاہتا ہے وہ دارل افتا سے ضرور ہے نمائے لے لے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے شعبوں کے اندر سودی معاملات آ جاتے ہیں اوکے یعنی چلتے کاروبار میں اس انداز میں شرکت کرتے ہیں لوگ اس انداز میں نفع کی تقسیم ہوتی ہے کہ سودی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے ان کے سوال کا جواب یہی ہے کہ آپ بالکل ہر چیز کی تفصیل بتا کر پھر مسائل پوچھیں دارل افتا کے جو فون نمبر ہیں ان کے ذریعے رابطہ کر لیں فون نمبر چلا بے دیں بھلے اور آ سکتے ہیں آپ کے قریب میں دارل افتا تو وہاں آ کر رابطہ کر لیں بہت خوب دو دی جگہ کھٹی بھائی جانا میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم بینک ہمیں کر رہا دیتا ہے تو وہ کسٹوں بے لیتا ہے واپسی بے ٹھیک ہے نبیس ہزار یا پتیس یا تیس وہ ان کا اصول یہ ہے کہ وہ دو کسٹیں زیادہ لیتے ہیں لیکن ہم کاروبار کے لیے لیتے ہیں کیا یہ لینا جائب ہے یا نہیں یہی میرا سوال ہے گزرامالہ سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے یہ بینک سے جو گاڑی لیز پہ لیتے ہیں اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈال دیں پہلے سال کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی کرزہ جو ہے وہ دے کر زائد لینا سود ہے نبی اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کرز پر جو نفع ہے وہ سود ہے تو اس طرح کا کوئی بھی اگریمنٹ نہ کریں کسی ادارے کے ساتھ کرنا ہو نجی طور پر کرنا ہو اس کے اجازت نہیں ہے دوسرا سوال کا جواب یہ ہے کہ بینک کا لیز پر گاڑے دینا ہمارے نظر میں اب تک کوئی ایسی صورت نہیں آئی جو شریع اگلات سے پاک ہو ہم نے دو طرح کے نظام چل رہے ہیں پاکستان میں دونوں طرح کے نظام کو ٹیلی کیا ہے ایک میں زیادہ گلتیاں ہیں ایک میں چھوٹی گلتیاں ہیں گلتیاں ضرور ہیں جیسے پینلٹی کی شرط موجود ہے کس ٹیلیٹ ہو جائے گی تو پینلٹی لگا دی جائے گی تو ہمارے نظر میں کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جس کی شرائط فقہ ہنفی کے اصولوں کے مطابق ہو اوکے نیکس پلیز محمد اکبر علی ہے میں یہ کام کرتا ہوں لیکن دل میں بوجھ ہے کہ یہ کام اچھا نہیں لیکن میں اپنے کسٹمر کو بتا دیتا ہوں کام یہ ہے چہرے پر لگانے والی کریم کسی کمپنی کی دبی سے نکال لیتا ہوں اور اپنی کریم ڈال دیتا ہوں اور فروخت کار دیتا ہوں اور کسٹمر کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کریم ہمارے والی ہے کیا یہ ریزے کا خلال ہے یا نہیں چلیں نیکس پلیز کال شامل کرنے کے بعد پھر مفتی صاحب سے تک چلیں میرا نام کریم بخش ہے میں ذلہ لڑکا نہ کر رہنے والا ہوں عرض یہ ہے کہ میں پاکستان آرمی میں ہوں اور میں ادھر یہ جو دی اے سی فنڈ پوج میں کہتے ہیں میں ادھر سے چار ہزار پر کٹواتا ہوں تو کیا اس پر جو پیسہ ملتا وہ سود ہے یا نہیں ہے کریم کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ اگر انہیں اپنی پروڈکٹ ہی بیچنی ہے تو ڈبی دوسرے ہی کیوں لیتے ہیں تو اگر یہ ان کا دل صاف ہے اور ہر گاہ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کریم اس میں ہماری ہے ڈبی والوں کی نہیں ہیں تو پھر ڈبی استعمال کرنے ہی کیا ضرورت ہے تو یہ ڈبی استعمال کرنا دھوکہ ہے ممکن ہے یہ جو ہے وہ بناتے ہوں صرف بناتے ہوں صحیح ٹھیک ہے اور بنا کر ہول سیلر کو دے دیتے ہوں ہول سیلر کو تو بھی بتا رہے ہیں کریم ہماری ہے اب وہ ہول سیلر اور پھر ریٹیلر جو بھی بیچ رہے ہیں وہ اس کمپننگ نام سے بیچ رہے ہیں یہ دھوکہ ہے اور ان کا بنانا دھوکہ پر معاملت ہے اللہ حکر اور پھر اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ تو بہت سنسیٹیو چیزیں ہوتی ہیں آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں کہ جناب جالی کریموں سے جو ہے وہ کنسر ہو گئے یہ ہو گیا ایکنی ہو جاتی ہے تو اب ان کے جو بتانے کا مطلب ہے میں یہ سمجھا ہوں کہ ممکن ہے اس سے بنانے کا کام کرتے ہوں اور اپنے پارٹی کو بول دیتے ہیں بھی ہماری کریم ہے دب بھی کسی اور کی ہے جو بات کی اصل کہاں کہ ان کو نہ پتا جلتا ہو صحیح تو یہ صورت دھوکے کی ہے اور اگر یہ اپنی کریم بنانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اپنے نام سے بنائیں اپنا فرینڈ بنا لیں اپنی پیکنگ کر لیں جو اس کے قانونی تقاض ہیں وہ بھی پورے بنائیں ٹھیک ہے یہ کوئی جو ہے نا وہ چنے کی دکان تو ہیں نہیں کہ آرام سے کھول لیں گے اس میں تو جو ہے وہ یہ میڈیکل چیز ہیں نا جی آہ مختلف چیزوں کا خیال کانون ان کو اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا تو کانون کے مطابق اپنا کام چلائیں جزاکاللہ خیر نیکسٹ سیٹ دیجئے گا پلیس ایک سال شاید رہ گیا جی وہ ان کے تنقاض ہے جو ایک رقم کٹ کے ایک فنڈ میں جاتی ہے جی جی فنڈ میں جانا اور کٹنا یہاں تک تو کوئی خرابی نہیں ہے ٹھیک ہے خرابی اس بات میں ہے کہ اب وہ کس طرح استعمال میں آئے گی اور مقصد ہی ہوتا ہے کہ انہیں وہ بعد میں ریٹائر جب ہو جائیں گے اس کے بعد مل جائے تو کس طرح یہ استعمال میں آئے گی اور انہیں کتنی ملے گی یہ بات تو انڈیسٹوڈ ہے کہ انہیں زیادہ ملے گی ٹھیک ہے یہی وہ لالچ ہوتی ہے کہ بندہ جو انہیں جمع کرتا ہے کہ چلو میرے دو لاکھ جمع ہو جائیں گے بڑھتے بڑھتے تین سے چار لاکھ ہو جائیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تین سے چار لاکھ کیسے ہوئے کیا ایک شریعت بار سے جو کاروبار کی صورتیں ہیں تجارت کی صورتیں ہیں انویسٹ کی صورتیں ہیں وہ اپنائی گئیں یا پھر انہوں نے جو ہے وہ عام اداروں کی طرح یہ کیا کہ وہ سیویں اکاؤنٹ میں رقم جمع کرا دی اور جو اور جو بچت کے اس طرح کے جو نا وہ اسکیمیں ہوتی ہیں وہ جمع کروا دی اور اس سے سود جو اضافہ ہوا سود کی مد میں اس کی بنیاد پر ان کو اضافہ اگر کے مل گیا اوکی اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اداروں کے اندر تو آپ کو کٹوانی پڑے گی رقم صحیح چوائس نہیں ہوتی پوچھا نہیں جاتا بعض اداروں میں یہ ہوتا ہے کہ پوچھا جاتا ہے تو جہاں پوچھا جاتا ہو وہاں بندہ لکھ دے کہ میں نہیں کٹوانا چاہتا صحیح جہاں یہ نظام جبری ہو تو وہاں اگر رقم کٹ جاتی ہے تو اختتام پر یہ اپنی رقم استعمال کرنے کے تو مجاز ہیں وصول یہ ساری کرلیں جو بھی ملتی ہے کیونکہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ سعود والی رقم چھوڑی جا سکے ایسا نظام سامنے نہیں آیا ساری وصول کرلیں اور جتنا اضافہ ہوا ہے وہ بغیر ثواب کی نیت کے مستحق زکاة پر خرچ کر دے اس کو مالک بنا دے مستحق زکاة کو مالک بنا دے یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ کنفرمیشن ہو کہ یہ سعودی طریقے سے ملی ہے اور یہی انڈیسٹوڈ ہے جو مختلف اداروں کے لوگوں سے باتچیت ہوتی رہی ہے اس کے پس منظر میں اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے ان کے پاس ایک اور چوائس ہوتی ہے کہ بھی آپ کے چار ہزار کٹ لیں آپ چاہیں تو چھہ ہزار کٹوالیں چاہیں تو جو آٹھ ہزار کٹوالیں آپ کو بعد میں زیادہ مل جائیں گے تو جب پتا ہے کہ یہ طریقہ ہی سعودی ہے لوگ رضا مندی اور خوشی کے ساتھ بھی سے اختیار کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے اجازت نہیں ہوگی ٹھیک جزاک اللہ خیر آپ نے حلبی ارشاد فرمایا اور بہت تفصیل اور وضاعت کے ساتھ اس سے سمجھا بھی دیا اگلی سیٹ کی طرف چلتے ہیں دو کالوں کا ایک اور سیٹ عطا کر دیجئے السلام علیکم وعلیقم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد شراز انگلیٹ سے بول رہا ہوں میں نے مورگیز کے بارے میں سوال پوچھنا ہے آپ سے کہ اگر کسی نے مکان لینا ہو تو اس کے لئے مورگیز لینا جائز ہے جانا چاہے یا فکس ڈیپوزٹ کرنا کس طرح کا ہے اس کے بارے میں نے بہت نہیں خیر کرنمائی ہے اچھا فکس ڈیپوزٹ این لون اور انہوں نے غالباً یوکی سے جو ہے وہ کال کی مارگیج 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 لینا ہو تو میں عبدالسطار بولنا ہوں بریلی بریلی سے بولنا ہوں ایسا ہے ہم دلی کا کام بناتے ہیں جری کا تو ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی چار سو روپے کا سوٹ کے ہماری امروڈری بن نہیں تو ہم ان کو سبا چاہتا بتانا پڑتا ہے اگر نہیں بتائیں گے تو وہ ہمارے پیسے اکم کر لیتے ہیں دواندار ہماری ہیں کوئی مونڈن کنٹری تو ہے ہی نہیں کیوں وہ لوگ آگے کتنے بھی ہیں تو کہہ مسلم لوگ دواندار ہیں اور اس وارے بتائیں یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یعنی اگر ہم نے چار سو بتایا تو پھر بعد میں ہمارے ہماری جو چار سو آرہی وہ چار سو ہی کر دیں گے اس لیے ہم بیس پچیس پتہ تیس روپے جو اپنے میانتوں کی جازت پھر وہ اتنے کر دیتے ہیں جی اسلام علیکم آپ کا لبو لہجہ بڑا میٹھا ہے ماشاءاللہ سوال سننے کا اپنا ایک مزہ آیا اور بریلی شریف سے آپ نے کال کی اور انٹرنیشنل ایکسپوزر سا محسوس ہو رہا ہے سلسلے کا ایک یوکے سے کال آئی ایک ہند سے کال ہے مصد صاحب کیا آپ ان انٹرنیشنل مسائل کا آپ کیا جواب دیتے ہیں دیکھئے یوکے سے جو کال تھی اور مورگیج کا جو ان کو سوال تھا تو مورگیج میں بسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی گھر خریدتے ہیں تو بینک اس میں انوال ہوتا ہے اور وہ اسے رہن پر رکھتا ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جتنے پیسے آپ کے خرچ ہوئے ہیں اس سے آپ کو زیادہ دینے پڑیں گے جی تو کیونکہ یہ معاملہ مسلمان اور غیر مسلم کے دنیمان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو عام حالات میں تو مسلمان کو غیر مسلم کے ساتھ بھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ مسلمان کو زیادہ دینا پڑے مسلم اور غیر مسلم میں اتنا تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان اس سے لے زیادہ ٹھیک ایک ایگریمنٹ کے تیت یعنی کہ زبرتی چھننے کا اس کی اجازت نہیں ہے لیکن یہ ذات دینے پڑ رہے ہیں لیکن ان ممالک کے اندر پراپٹی کی جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ ہند کے بھی جلیل و قدر علماء نے اس کی اجازت دی ہے ماشاءاللہ تو مرگیج کی جا سکتی ہے وہاں پر لیکن یہ ہے کہ صرف حاجت کی حد تک حاجت کی حد تک تو یہ طریقہ اختیار کر سکتا ہے ٹھیک ہے دکان ہے اس کے لیچ کر سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی پراپٹی کا بزنس شروع کر دے اور مرگیج کے ذریعے جہاں پراپٹیاں خریدتا رہے بیشتا رہے بیشتا رہے اوکی یہ حاجت نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا مو صاحب یہ یوکے کا جو آپ نے کنڈیشن بتائی ہے اور مسئلہ وہاں سے ہم اپنی اقل کے مطابق اس کو کسی بھی ملک کے اندر بیٹھے ہوئے یہ سن کر ہم مہا یہ کر سکتے ہیں یا ریفرنس غیر مسلم ممالک میں اس کی اجازت دی گئی ہے اوکی اس کے لاوات اجازت نہیں ہے بہتر ہے جزاکاللہ و خیر بریلی شریف والا سوال جی وہ سوال کوئی واضح نہیں تھا دوبارہ چلوالے تھے نہیں وہ ان کی مراد واضح نہیں تھی اوکی مراد ان کے کیا ہے سسٹم کیا ہے ٹریک اگر کیا ہوگا اس لئے ہم اس پر فیلال کوئی کومیٹ نہیں کر رہے ٹھیک میرا نام کاری محمد رسیم ہے میں جیلم سے ارض کر رہا ہوں آپ کی برگاہ میں یہ ہے کہ یہ موٹسائیکلوں والی جو کومیٹی کو سلسلہ ہے کہ ایک ماہ کے بعد دو ہزار پہ یا پندرہ سو روپے دینا پڑتے ہیں پھر ایک ماہ کے بعد قراندازی ہوتی ہے اس میں جس کے نام وہ بائیک نکلتی ہے تو وہ بائیک اس کی ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو وہ کومیٹی پندرہ سو یا دو ہزار پہ منتلی نہیں دینے پڑتے پوچھنا یہ ہے کہ کیا ایسی کومیٹی کا ممبر بننا یا ایسی کومیٹی میں حصہ لینا تو یہ شریع لیات جائز ہے یا نہیں جائز برائے میربانی رانمائی فرما دیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹیڈیونی دیس ابھی لیتے ہیں آنسر نیکسٹ کال شامل کرنے کے بعد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جناب حضور میرا سوال یہ ہے میرا نام زاہد اتبر ہے میں گجرات سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے ایک چیز پچیس سو میں بکتی ہے وہ قسطوں پہ باستر سو کی دے رہے ہیں اور رضانہ کی چالیس یا پچاسر پہ قسط ہے کیا وہ جائز ہے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ممتی صاحب موٹر سائیکل کمیٹی اس سے پہلے برلی شریف والے کا جواب نہ دیتی لبائک لائے گیا نا اصل میں ایسا لگتا ہے کہ نفسیاتی طور پر جو مارکٹ میں ہو رہا ہے وہ دماغ پر حاوی ہے ٹھیک ہے اثر لے لیا ہم نے خود بوڑ لیا ہے اس کے بگر چارہ نہیں ہے یہ چیز دماغ پر حاوی ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ محنت کش ہیں امبرائیڈری کرتے ہیں مطلب ہنر مند آدمی ہیں جی جی مارکٹ میں ہر ہنر مند آدمی کی ایک جو ہے وہ کارکردگی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک پہشان ہوتی ہے جی جی تو لوگ چل کر آتے ہیں کام کی بنیاد پر ریتر تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پڑتی چار سو کی ہے سوہ چار سو نہ بتائیں تو وہ اور ریٹ کم کروا دیں گے ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے ریٹ کیوں بتا رہے ہیں بیچنے والا کوئی پابند تھوڑی ہے صحیح کہ وہ کہہ کر بیچے گا کہ مجھے اتنے کی پڑی ہے یا مجھے اتنے کی مل رہی ہے میں آپ کو اتنے کی دے رہا ہوں آپ یہ طریقہ ہی اختیار نہ کریں زبردست اور بالفرض یہ طریقہ آپ اختیار کرتے ہیں تو بڑے ہی احتیاط کے تقاضے بنتے ہیں ہم بہت احتیاطی چیزوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے صحیح گاہ کا ذہن کیسے منانا یہ نہیں پتا انہوں نے جو بچپن سے دیکھا ہے یہ سمیتنی دو چار جملے ہی ہیں بہی سی سے کاروبار ہوتے ہیں اس کی توجہ حاصل ہو جائے گی صحیح اور کوئی جملے نہیں ہیں سا نہیں ہیں ہزاروں جملے ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ سنکڑوں راستے نکل سکتے ہیں تو متبادل جملوں کا استعمال کریں خود گورو فکر کریں بریک لگائے ہم نے آپ کو یہ نہیں بولنا جس میں جھوٹ ہو سکتا یہ نہیں بولنا یہ ایک بناوٹی اور بہت کچھے دھاگے کی طرح جو نہ دلیل ہے کہ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو وہ سودہ نہیں لے گا صحیح دنیا میں ہزاروں سودے ہوتے ہیں کوئی نہیں بتا رہا ہوتے چیز کتنے کی پڑی ہے صحیح تو اگر بتانا بھی ہے کوئی سا موقع پڑھ بھی جائے آپ کو بتانا ہے تو پھر جتنے کی پڑی ہے اتنے کی بتائیں آف کورس ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت پیارا مفتی صاحب یہ جو موٹر سائیکل کمیٹی ہے لکی کمیٹی ہے اس کے بارے میں کیا مدنی پھول ہیں یہ بھی ارشاد فرمان دیجئے موٹر سائیکل کی جو لکی کمیٹی ہے دارالفتہ اہل سنت کا فتوہ اس حوالے سے یہ ہے یہ ناجائز ہے اللہ فرح اس میں متعدد شریع خرابیاں پائی جاتی ہیں اس لیے اس طریقہ کار کو اختیار نہ کیا جائے نہ کیا جائے جزاکاللہ خیر اچھا وہ جو اسلام بھائی کہہ رہے تھے کیش میں تو پچیس سو کی کوئی چیز مل رہی ہے کوئی پرڈکٹ اور وہ قسطوں میں جو ہیں وہ تقریباً باسٹ سو کی مل رہی ہے اور چالیس یا پچاس روپے روزانہ کی بنیاد پر قسط دینی ہے اس ٹرانزیکشن کے بارے میں کیا حکم ہے سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ جس بھی کمپنی کے ساتھ یہ معاہدہ ہو رہا ہے اس کی شرائط داروالفتہ علی سنت کو چھک کرا دی جائے یا جو بھی سنی مفتی صاحب ہوں تو انہیں چھک کروا دی جائے ہوتا یہ کہ انہوں نے ایک چیز بیان کیا نا ہو سکتا ہے اس پورے اگریمنٹ کے اندر چار چھے چیز اور بھی ایسی ہوں یہ طریقہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو شریعت کے قوانین سے متصادم ہو ایسا نہیں ہے قسطوں کی صورت بن سکتی ہے قسطوں پر دینا کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو قسطوں پر لیندن کر رہے ہیں جی جی کیونکہ ادھار کا معاملہ ہے تو وہ وصولی کے پیشن نظر بہت ساری ایسے شرائط رکھ دیتے ہیں جو شرعن درست نہیں ہیں بعض شرائط سود کے زمرے میں آتی ہیں بعض ظلم کے زمرے میں آتی ہیں تو اس کی پوری شرائط جو ہے اس کو جو ہے وہ اسکین کروائیں ماشاءاللہ میں آپ نے اپنے تجربے کی روشنی میں بہت پیارا ماشاءاللہ مدنی پھول دیا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں خوب خوب ظاہر ہوں گی دو اگلی کالز کا جو سیٹ ہے وہ بھی پلیس فورڈ کر دیجئے تاکہ ہم آج ماشاءاللہ بڑی تیز پیس میں سلسلہ چل رہا ہے تو اس پیس کو برگاہ رکھنے کا ذہن دیئے جی میں محمد غازی بلوچستان لوٹیس فیل سے عرض کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ادھار پہ دوسرے شخص سے موٹر سینکل کیونکہ نکت سات ہزار کی ہے سال کی مدد پہ ایک لاکھ روپے میں لیتا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ میں آپ کو شورم سے لے کر دیتا ہوں شرط پہلے سے تیہ کر لیتے ہیں کیا اس صورت میں بھی جائز ہے یا نہیں اوکی وہ سیم سوال ہے جو ابھی ہم نے گفتو کی ہے جی جی تو شورم سے لے کے دے گا یا کہیں سے بھی لے کے دے گا میں جو کسٹوں پہ بیچ رہے ہیں بھی تو کسی ڈیلر سے لیتے ہیں نا سوال وہی جواب اس کے لیے جو ہم نے ابھی دیا کہ ان کی اور شرائط کیا ہوں گی ٹھیک اگر پنلٹی کی شرط نہیں ہے کوئی اور وہ مروجہ شرائط وہ نہیں ہے تو ہم تو نجاز نہیں کہیں گے صحیح لیکن وہ پیپر کیا ہے کس پیپر پر ایگریمنٹ آپ کا ہو رہا ہے اس پیپر میں کیا شرائط لکھی ہوئی ہیں آپ اس میں دونوں بندوں میں کیا باچیت ہو رہی ہے کیونکہ یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں نا پیپر گئے بگر عام طور پر نہیں ہوتے اصل میں میرا ایکسپیڈنس اس طرح کا بھی ہے موڈر سائیکل مارکٹ کے پاس ہی میرا آفیس تھا تو یہ جس علاقوں یا اس طرح کی جو مخصوص کلچر کے وہ دو نجی شخصوں کے درمیان بھی اشخاص کے درمیان بھی ایسا معاملہ ہو جاتا تھا اور یعنی وہ موسٹلی وربل بھی ہو جاتا تھا لیکن بات وہی ہے کہ ان دونوں کے درمیان اپس میں کیا تین ہوا ہے ایک صرف بات اتنی ہے کہ نگد میں ایک چیز ساٹھ کے اور ادھار میں باسٹھ کے بکھتی ہے تو عقد کے وقت قیمت تے ہو جاتی ہے سودے کے وقت تے ہو جاتی ہے بھی اتنے کی ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے میں ہی بیچی جاتا سکتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں رحیمیار خان سے بول رہا ہوں جعوید اکبال میرے کپڑی کی دکان ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بھی جو ہم کپڑے وغیرہ بیچتے ہیں اس میں بعض وقت ہمیں پیسے بچ رہے ہوتے ہیں جو کسمر ہمیں مہور دیتا ہے لیکن ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ بھی ہماری ہم صرف پرافٹ بڑھانے کے لیے اسے کہتے ہیں کہ بھی یہ نہیں ابھی کم ہے یہ تو اس طرح یہ پرافٹ جائز ہے یا نہ جائز ہے اچھا ٹھیک ہے وارے میں نہیں آ رہا ہے نہیں مناسب نہیں ہے یہ اور بھی جملے الفاظ ہوتے ہیں یعنی ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جو جھوٹ پر مشتمل ہو اوکی جھوٹ جب لین دن میں شامل ہو جاتا ہے برکت اٹھ جاتی ہے اللہ اکبر ایسے الفاظ استعمال کریں جو سچے بھی ہوں اور گاکے سمجھوں بھی آ جائیں صحیح بھئے اتنے میں ہم نہیں دے سکتے صحیح ماشاءاللہ بھئے اتنے میں دے کے ہماری مشکلات بڑھ جائیں گی صحیح مشکلات تو بڑھ سکتی ہیں پڑھ جانے کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے اور نفع جب تناسب اس کا کم ہو جائے تو ازمائشو پڑھنے کا چانس ہوتا ہے تو ایسی کوئی بھی بات نہ کہیں جھوٹ پر مشتمل ہو اتنے کی آئی تھی مقصان ہو جائے گا مقصان میں چلے جائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا ہزار کی بتا کے چھے سو میں دے رہے ہوتے ہیں وہ ہزار سے ایک روپیہ کم آنے میں تیار نہیں ہوتے مقصان ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا مازاللہ پالو تو قسمیں بھی کھا لیتے ہیں اور بعد میں افسستی دے رہے ہوتے ہیں بڑے ہنس کے خوش ہو کے آپ کے لئے تو یہ مائنڈ سیٹ ہے اصل میں صحیح مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے یوں ہی کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اور وہ دوسرے حفاظ میں اپنی بیوزتی کروارے ہوتے ہیں پہلے قسمیں کھائیں گے باتیں کریں گے مطلب موقع بات کریں گے اکریڈیبلیٹی متاثر ہوگی ہوئی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے پڑتی نہیں ہے تھوڑے دیرے بعد بیچ رہے ہوتے ہیں اسی پر ٹھیک نیکس پلیز میں صالح محمد قادری عجیز آباد کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ہماری کمپنی میں ہماری پی ڈی ایف کے یعنی پرویزنس فنڈ کے طرف سے پانچ پرسن جتنی سیلری ہوتی ہے اس میں سے کارڈا جاتا ہے اور یہ کمپنی جو ہے اپنا پانچ پرسن اتنا اماؤن جو ہے نا وہ مکس کر کے ہمیں جو ہے نا جو ہے نا فنڈ کے طور پر جمع کرتی ہے اور جب وہ بندہ نوکری چھوڑتا ہے جب وہ شخص نوکری چھوڑتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ ٹوٹل ملا کے دیا جاتا ہے اس کے علاوہ کو گریجویٹی وغیرہ کچھ بھی نہیں جی آج جبکہ یہ رول ریگولیشن یہ ہے کہ کام چھوڑنے کے بعد گریجویٹی دی جاتی ہے تو گریجویٹی کے وجہ ان کو یہ فنڈ دیا جاتا ہے تو کیا لینا جائز ہے یا نہیں اوکی جی یہ کونسا فنڈ ہے یہ تو ہے جی پی فنڈ کیا اور کیا مانے صحیح اگر کوئی اور مانا آؤ تو بھلے آپ بتا دیں ہماری معلومات میں بے ضافہ ہو جائے گا برنہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی فنڈ جی پی فنڈ ہے یا گریجویٹی ہے جی آنی تو اب ان کا سوال کیا ہے یہ فنڈ لینا جائز یا نہیں یہ سوال ان کا جی ان کا کہنے کا مطلب کہ یہ جو طریقہ کار ہے جو ہم نے پانچ فیصد ڈالا پانچ فیصد کمپنی نے ڈالا اس کے علاوہ کچھ اور بینیفٹ ریٹائرمنٹ پر نہیں مل رہا مطلب یہ ان کا یہ دینے وال کچھ تو ملنی نہیں رہا ریٹائرمنٹ پر اصلاح ہوتا یہ ہے کہ کمپنی ان کے جو ہے تنکہ سے پانچ فیصد کٹے ٹھیک ہے اتنی رقم کمپنی نے اپنی طرف سے ملائی صحیح ایک رول ہے یہ حکومت کا کہ تنکہ کا پرائیوٹ جو ادارے ہیں ان کو تنکہ کا اتنے فیصد جمع کرنا ہے لکھ سے صحیح تو ایک طرح سے کمپنی کا جو یہ ملانا ہے یہ تنکہ ہی کا ایک حصہ ہے اوکی یہ اس اصول کو فالو کرنا ہے جو حکومت ان کو دیا ہوا ہے صحیح گورنمنٹ نے دو اصول دیو ہیں صحیح ایک اصول یہ دیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے وہ فارمولا ہے اس فارمولے کے تحت جس کی تنکہ اتنی ہوگی اتنا فیصد ٹیکس کٹے گا ٹھیک ہے اتنی ہوگی اتنا کٹے گا صحیح تو کمپنی کیا کرتی ہے کہ اپنے جو بھی اس کا ملازم ہوتا ہے جی جی اس کی سیلری سے وہ تنکہ وہ ٹیکس کٹ کر صحیح اس کے ہاتھ میں تھماتی ہے بہتر ہے اس اصول کے وجہ سے کرتی ہے جی 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 اس کو بھی پتا ہے کہ کمپنی نہیں یہ کرنا ہی کرنا ہے اب وہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ کس مطلب کے تنکہ پر جا کے شروع ہوتا ہے صحیح شاید پہنتیس چالیس ہزار کے بعد جا کے شروع ہوتا ہے تو اب اس اصول کو فالو کر رہی ہے وہ کمپنی دوسرا اصول گورنمنٹ کا ہی دیا ہوا یہ ہے جی جی کہ کچھ حصہ اس کی تنکہ میں کمپنی نے ملانا ہے ٹھیک ہے تو کمپنی باؤنڈ ہے اس بات کی کہ اس کے تنکہ میں اس فارملے کو فالو کر رہے تو جب اس کا اگریمنٹ ہوتا ہے تو اس سب چیزیں جو ہیں موجود ہوتی ہیں اس میں تو کمپنی کا دینا کوئی بری بات نہیں ہے یہ اس اگریمنٹ کا ایک حصہ ہے جتنی مقدار میں کمپنی نے پیسے شامل کیے ہیں اس فنڈ میں وہ حلال ہیں لیکن جب کمپنی کے اور اس کے دونوں کے پیسے جب اکاؤنٹ میں جاتے ہیں ٹھیک ہے پانچ روپیس کے پانچ روپیس کے دس مل کے اب اکاؤنٹ میں گئے اکاؤنٹ میں گئے اگر وہ اکاؤنٹ صودی ہے تو پھر صود بھی پڑنا شروع ہو جاتا ہے سود بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے تو وہی رقم لی جائے گی مطلب استعمال کی جائے گی جو ان کے لیے استعمال کرنا جائز ہے سحی یعنی جتنی کمپن Champagne جمع کروا ہی ہے وہ جائز ہے استعمال کرنا جتنے انہوں نے جمع کروا ہی وہ جائز ہے استعمال کرنا ان دونوں کے اوپر جو رقم ملی ہے وہ سوت کے رقم ہے وہ وصول کر لی جائے وصول کرنے کے بعد بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کے زکاة لوگوں پر صرف کر دی جائے ماشاء انہوں نے مالک بنا دیا جائے جزاک اللہ خیر مفتی صاحب بہت پیارا اور ڈیٹیل ایکسپلینیشن کے ساتھ آنسر ہے نیکسٹ کال پلیز شامل کیجئے گا سلسلے کے اندر میں محمد اکرم اٹاری ہے نور کلونی ہے میں یہ لکھا سے ارض کر رہا ہوں اچھا میں تجارت میں میں مفتی صاحب سے یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور میں ہمارے ہاں ایسا ہے کہ جو دکاندار سے بریانے کے دکانوں سے اتار لیتے ہیں تو اتار پر مدلہ دکھر ریٹ زیادہ لگا جاتا ہے اور نگت لیے پر کم لگا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بتائیں کہ ایسا خودہ اس طرح بیچنا اور خریدنا یہ کہتا ہے ابھی بوچھ لیتے ہیں جناب یہ سوال کا جواب درجونوں دفعہ دے چکے بعض وقت ایسا ہوتا ہے مفتی صاحب کہ کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیچا ہوتا ہے اطراف میں ہوتا ہے اس کو نیکی کی دعوت پہنچانا ہوتی ہے بتانا ہوتی ہے سمجھانا ہوتی ہے اور اگر پتہ ہے خود صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکے گا یا سامنے والے سے کہلواؤں گا مفتی صاحب سے کہلواؤں گا تو مان جائے گا سمجھ میں آ جائے گی تو بعض وقت اس طرح کی ترقیبیں بھی ہوتی ہیں ایک چیز نگد میں سستی ادھار میں مہنگی بیچی جا سکتی ہے جبکہ سودا ہونے سے پہلے پہلے قیمت کا تائیون ہو جائے کہ بھئی اتنے کی ہے اور مدت کا تائیون ہو جائے کہ ادھار اگر ہے تو اس مدت میں ادائقی کرنی ہوگی بہتر سودا ختم ہونے کے بعد کوئی بھی آپشنز نہ ہو چھیک ہے مہینے بعد بیچو گے اتنے دنے پڑھیں گے ادائقی کرو گے اتنے دنے پڑھیں گے دو مہنے بعد ادائقی کرو گے اتنے دنے پڑھیں گے ایسا کوئی بھی سسلہ نہ ہو اوکے نیکس پلیز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرا سوال ہے میں بلال بات کر رہا ہوں گلشن قادر سے حیدر آباد مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ ہم پرائز بونڈ لینے جو جاتے ہیں تاریخ سے پہلے ہمیں جو ہے تقریباً اوپر چارجی سے ملتا ہے اگر چالیس ہزار والا بونڈ ہے تو ہم سے وہ تقریباً چالیس ہزار سات سو روے وصول کرتا ہے تو کیا یہ لینا دینا جائز ہے یہ سعود تو نہیں چلیں ماشاءاللہ آپ کی یہ جو لگتا یہی ہے سلسلہ دیکھ کر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہے اور یہ مرحبہ اچھی لگی مجھے یاد لیجے آپ جواب پر دیکھئے ہم نے پہلے بھی تفصیلی جواب دیا اس کا جی کہ پرائز بونڈ خود ایک مال ہے ایک جو ہے وہ قابلِ انتقالِ ملکیت کی صلیتی دکتا ہے جی ٹائٹل چینج ہو جائے کوئی رسید نہیں ہے کسی کی بہاب پر رسید نہیں ہے اوکی اوکی جیسا چیک ہوتا ہے چیک تو رسید ہے نا صحیح جو اکاونٹ میں پیسے ہیں اس کی رسید ہے پرائز بونڈ کی یہ احسیت نہیں ہے تو جب یہ ایک مال ہے تو ہر مال کی قیمت ہوتی ہے اور ہر مال کی خرد و فروقت پر آکدین انہی طرفین جو ہیں دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ بارگننگ کا اختیار رکھتی ہیں کہ وہ چیز اپنی جو ہے وہ مرضی کے صدی پر بیٹھ سکیں صحیح تو شریعت پار سے تو کوئی صدی معاملہ نہیں ہے ماشاءاللہ اس کی خرد و فروقت ہو سکتی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کا سوال اس سوال کا جو تعلق ہے وہ قرآن دازی کے آخرے دنوں سے کہ شروع میں تو جا کے جو ہے وہ کوئی بھی جا کے خرد لیتا ہے ٹھیک پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا مال باؤنڈ نہیں کیوں باؤنڈ کریں صحیح آخرے میں خرد لیں گے صحیح تو قرآن دازی کھلنے کے وقت جو کچھ مارکیٹ میں ہو رہا ہوتا ہے اللہ 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 اس میں بہت ساری صورتیں ایسی ہیں تو بالکل سٹا بازی کی طرح ہیں اللہ اکبر یعنی لوگ آتے ہیں دکان در کے پاس ہاں بھی تمہارے پاس فلانے نمبر کا باؤنڈ ہے ایسا کرو ہمارا نام نکھ لو صحیح ہے ساتھ سو چیسی نمبر والا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے تو اب وہ مثال کے طور پر یوں بھی ہوتا ہے چالیس ہزار والا ہے دس مندے شامل ہو گئے ٹھیک ہے صحیح وہ پرائز بانڈ نہیں لگا تو اب جو ہے وہ یہ نفع نقصان تقسیم کر لیتے ہیں یہ وہ غریب صورتیں نکلتی ہیں سٹا بازی کی طرح پرچیوں کی طرح صورتیں نکلتی ہیں تو وہ جو صورتیں ہیں ہمارا جو جواب دینا ہے ایک محدود پس منظر میں ہیں اس طرح کی جو صورتیں ہیں وہ غلط ہیں اور بہت ساری صورتیں ہیں تو کوئی ان صورتوں پر اس کو قیاس نہ کرے جزاک اللہ خیر نیکس پلیز نیکس قویسٹن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور میں عبداللہ بات کر رہا ہوں لاہور سے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا کام ہے سروں پر شیٹ بناتے ہیں جو بھی گاگ ہمارا پاس آتا ہے ہم اس کو شیٹ دکھاتے ہیں کہ بھائیہ یہ ای گریٹ ہے یہ بی گریٹ ہے اب دونوں سیمپلز کو دکھاتے ہیں کیا ہمیں یہ بتانا زونی کے بی گریٹ بی گریٹ کے لئے یہ چیزیں شامل ہیں یہاں ہمیں بی گریٹ کے نہیں بہتر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بی گریٹ کے کون جو کونسٹیوئنٹس ہیں چیز کیا ہے شیٹ دیکھیں سرکار دواللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر گلے کی ایک ڈھیری پر ہوا تو اس ڈھیری کے اوپر جو ہے سوکا مال تھا ٹھیک ہے اور اندر جو ہے گلہ تھا سرکار علیہ السلام نے جب ہاتھ مبارک پھیرا تو نیچے سے گیا نکلا ٹھیک تو اس پر آپ علیہ السلام نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور اسے تمبیہ فرمائی ٹھیک ہے تو بی کہنے کا مطلب یہ ہے بی گریٹ کہہ دیا آپ نے بی کولیٹی کا محل ہے صحیح لیکن اس میں بھی کوئی حیرہ پھیرے نہ ہو آو اس کو تھوڑا سمجھائیں گے یہ گلہ ہی بیچ رہے ہیں صحیح اور یہ کہہ دیا بھی یہ ایک کولیٹی کا یہ بی کولیٹی کا ہے صحیح لیکن اس بی کولیٹی میں بھی جو نہیں انہوں نے کچھ اور بلکہ تے میں جا کے اتنی مٹی ڈالی ہوئی ہو صحیح وہ یہ سمجھاؤ کہ یہ ذرا جو ہے وہ بڑا بڑا مال ہی یہ ذرا چھوٹا چھوٹا مال ہوگا اوکے اوکے اس کے سمجھ میں صرف اتنی بات آئی نا صحیح کہ ذرا یہ منتخب اور چوائس کیا ہوا مال ہے اور یہ ذرا ہر طرح کا ہے صحیح تو پتا چلا کہ نہیں اس کے علاوہ بھی پتا نہیں کیا کچھ ٹنڈیز میں ماری ہوئی ہے صحیح 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 اب شیٹ کے اندر کس طرح کی شیٹ ہے کیا ہے اس کی تفصیل تو نہیں بتایا جا سکتی کیونکہ سوال کا پس منظر واضح نہیں ہے تو بی کٹیگری کہنے کے ساتھ ساتھ دو چیزیں ہیں یا تو یہ کوئی بھی ایسی اور چیز شامل نہ کرے جو جیسے اس میں ہوتا ہے عام طور پر کٹ پیس میں ہوتا ہے جی جی کپڑوں میں ہوتا ہے جی جی کہ بھئی یہ فریش مال ہے ہمہم اور یہ بی کوالٹی کا ہے اس میں کہیں کہیں یہ دھاگہ نکلا ہوا ہوگا صحیح کہیں ممکن ہیں جائے وہ کٹ بھی لگا ہوا ہو ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں اور پھر پسند آتا تو لے لیں صحیح تو وہ دیکھ لینے کا برکل اختیار دے دیتا ہے اوکی تو یہ بھی پہلے صورت تو یہ ہے کہ کوئی پوشیدہ چیز نہ ہو اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں سی ہو سکتی ہیں تو پھر گاگ کو کہے آپ پورا مال دیکھ لیں دیکھنے کے بعد اپنا اتمران کر لیں اور پھر اس کو خریدیں اس طور پر کہ میں اس کے کسی بھی عیب کا ذمہ دار نہیں نہیں ماشاءاللہ تو یہ بہت زمہ ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے جملہ بھی عطا فرما دیا امید ہے کہ ان کا ذہن بن گیا ہوگا اور یہ بہت پیارے جملے ہیں مختلف ٹرانزیکشنز کے اندر اس طرح کے معاملات میں استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ امید ہے کہ بہت سارے احتیاط کے مدنی پھوڑ کے ساتھ آپ ڈیل کر سکیں گے نیکسٹ پیس جی سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں مختلف چیزیں جو دی جاتی ہیں کسانوں کو خاد یا جناب علی کوئی اور چیز یعنی خاد یا ڈیزل یا کوئی چیز ان سے بندہ لیتا ہے خاد کا اگر ایک بیگ ہے بائی سو کا تو وہ تین ہزار کا دیتے ہیں تین چار ماہ ٹائم پہ ٹھیک ہے میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں جی وہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا ویسے جو اکسام تجارت ہے ہمارے اسلامیوں کے مطابق ٹھیک ہے ماشاءاللہ سوال جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ یعنی جو اگری کلچر میں جو کلٹی ویشن ہوتی ہے زرات وغیرہ کے اندر تو جو مختلف چیزیں لیتے ہیں ایسے مثال کہ تو خاد کا بیگ ہے بائی سو کا تو وہ چار ماہ کی مدد پر وہ تین ہزار کا بھیج دیتے ہیں تو اب یہ جو معاملہ ہوا یہ سود کے زمرے میں آئے گا اکام شریعت کے مطابق ہے یا یہ کیا ہے آج تیسری مرتبہ اس وقت چل رہا ہے اللہ اللہ وہ یہی ہے کہ نقد میں مہنگے بیچنا نقد میں سستے بیچنا اور دھار میں مہنگے بیچنا یہ ہر مارکٹ میں ہی ہوتا ہے اور شروع میں جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ سودے کی قیمت دے کر لے جائے اس سے پوچھا جائے کہ آپ نقد کرد ہوئے ادھار اور اس کو دیکھتے ہوئے دکاندار اپنی قیمت بتاتے کہ میں آپ کو یہ اتنی کی دوں گا یہ سودا ہو سکتا ہے اگرچہ کہ وہ مہنگے بیچ رہا ہو لیکن سودا ہو اس حالت پر ختم ہو کہ قیمت میں کوئی بھی ابحام یا آپشنز نہ ہو کوئی غیر یقینی بات نہ ہو یہ نہ ہو کہ جناب ٹھیک ہے لے جاؤ لیکن اگر لیٹ کرو گئے تو اس کی قیمت بڑھ جائے گے ہم آپ سے زیادہ لیں گے اور اگر جلدی دے دو اتنا واپس لیں گے اتنا واپس لیں گے اتنا واپس ہوگا ایسی صورت نہ ہو ٹھیک ہے جزاکاللہ خیر اگرچہ سوال ملتے جلتے تھے مفتی صاحب لیکن سیکٹر الگ الگ تھے وہ جسے کہتے ہیں کہ ایریا الگ الگ تھی انڈسٹری الگ الگ تھی اگری کلچر تھا یہاں ٹریڈنگ تھی یہاں شہری علاقہ تھا وہاں دہی علاقہ ہے تھر یعنی زبان و بیان سے بھی جو ہے وہ ڈائیورسیفیکیشن تو نظر آ رہی ہے جی آگے چلیے گا پلیز پوچھنا یہاں ہے کہ مارکٹ سے ایڈوانس پیسے لے لکھے ہیں بعض وقت ہم فنیچر مارکٹ تو اس نے کوئی عرشہ نہیں ہے کہ مال بات میں لیتے ہیں تالے پیسے لے لکھے ہیں فنیچر مارکٹ کے اندر تو دیکھیں زیادہ تر کام بنا کر دینے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے میکنگ کا کام ہوتا ہے جی جی سودوں کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دو قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے کہ پرڈکٹ تیار شدہ ہے وہ بیچنی آپ کو صحیح ہے جیسے یہ میز ہے میز بیچنی ہے ٹھیک ہے گندوں میں چاول ہے تیار شدہ چیزیں یہ آپ کو بیچنی ہیں ٹھیک ہے دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کاریر کے پاس جاتے ہیں کہ بھی مجھے یہ چیز بنوانی ہے صحیح اسے اپنی جو ہے وہ پسند نا پسند کا بتاتے ہیں قسم قائنٹس جو ہیں اس کا تیعن کرتے ہیں صحیح اور سودہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سودہ اس حالت میں ہوا کہ چیز تیار نہیں ہوتی ٹھیک ہے تیار نہیں ہے تو اس کی ملکیت میں کیا ہوگی صحیح تو عام سودوں کے بارے میں تو شریعت کا یہ اصول ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اسی وقت بیچ سکتے ہیں جب وہ آپ کی ملکیت میں ہو ٹھیک ہے آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اور آپ نے بیچ دی یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک لیکن جو دوسری صورت ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز بنا کر دینی ہے ہمہ تو اس کا سودہ اس حالت میں ہو سکتا ہے ٹھیک تو فنیچر والا فنیچر کے لیے کوئی گھاک آیا دونوں کے درمیان انڈرسٹیننگ ہوئی صحیح سودہ ہوا کہ جناب یہ چیزیں بنا کر دینی ہے اس نے پیسے جمع کرائے اور چلا گیا یہ سودہ درست ہے اوکی یہ سودہ درست ہے جائز ہے اب اس کا کام ہے وہ مال تیار کر کر دینا بہتر تو جہاں میکنگ کے معاملات پائے جاتے ہیں بنا کر دینے کے معاملات پائے جاتے ہیں تو وہاں اس چیز کا موجود ہونا ضرور نہیں ہوتا بہتر پر وہاں سودہ پہلے ہو سکتا ہے اور پیسے بھی لیے جا سکتے ہیں پہلے ایڈوانس بھی لیے جا سکتے ہیں جزاک اللہ خیر نیکسٹ کوئیشن پلیز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ زفر آساری حافظ آباد سے عرض کر رہا ہے جی جی اضافر کیا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں کسی زہد کو مسال کے دور پر پانچ راہ کر دیتا ہوں اور اس سے پانچ راہ کے بدلے میں اس بندے سے پانچ حکر زمین لے لیتا ہوں ابھی زمین پر کاشت کری کرنی ہے اس کا جو چوتھا حصہ ہوگا وہ اس مالت زمین کو جائے گا اور وہ اس چوتھ حصہ کا خرطہ دے گا ابھی میرے جو پیسے ہیں پانچ لاکھ راہ دیا وہ اس پین بھی رہے گا یا جب وہ بندہ مجھے پیسے واپس کرے گا اور میں اس کو زمین پھر اس کو دے دوں گا کہ ایسا کرنا جائز ہے کہ نجائز ہے پانچ لاکھ روپے کسی کو چاہیے ٹھیک ہے اس کے پاس زمین بھی ہے جس میں کاشتکاری ممکن ہے صحیح انہوں نے پانچ لاکھ روپے اس کو دے دی ہے اس نے زمین ان کے حوالے کرنا اور ان کے زمین لے لی کہ اس میں کاشتکاری کریں گے ٹھیک ہے اس سے نفع اٹھائیں گے خرچہ اس شخص کا ہے نہیں اس کے لیے اتنی ریایت رکھی کہ چوتھائی جو آمدنی ہوگی وہ بھی اس کو جائے گی آنکے خرچہ بھی اس کا ہوگا اور چوتھائی پر جو خرچہ ہے وہ دے گا اچھا 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 ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ صورت سود پر مشتمل ہے اللہ اکبر پانچ لاکھ روپے اس دے کر زمین لے لینا زمین میں کاشت کرنا اس کاشت سے فائدہ اٹھانا تو یہ جو سارے چیزیں ہیں یہ کرز پر نفع ہیں تو صرف چوتھائی حصے کی اس کو جو ہے وہ دے دینا آمدنی اور اس کا خرچہ بھی لے لینا اس کا مطلب زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے گویا کہ ون تھٹھ سے مل لی ہے ون تھٹھ سے پورا پورا فائدہ اٹھا جا رہا ہے تو یہ سودی معاملہ ہے ایسا معاملہ کرنا ہرگز جائز نہیں ہے یاد رکھیں کرز ایک احسان ہے اور ایک نیکی ہے کرز جب بھی دینا ہو تو بلا معاوضہ کے دیا جائے اللہ بلا طلب کے دیا جائے کرز کو اگر اس طرح کا معاملہ بنا دیا جائے گا کہ اس سے فائدہ اٹھائے جائے جیسا کہ میں نے حدیث پاکرز کی کہ کرز پر فائدہ اٹھانا سودھ ہے جزاکاللہ خیر جزاکاللہ ٹو مور کال پلیز اندھن ویل اینڈ اوور سلسلہ اس کے بعد پھر انشاءاللہ عز و جل ہم سلسلے کو اختتام کی طرف لے جائیں گے دو کال و مزید شامل کر لیتے ہیں نور احمد شاہ محل سی سے جی میرا سوال یہ ہے جی ایک دکاندار ایک چاہ سے ڈبا دے تیسا روپے گا جی اور وہ کہتا ہے بھی اگر اس کی قیمت بڑھ گئی تو اتنے لوں گا پیسے جو اس وقت زیت ہوگا جو تم پیسے دوگے اور اگر نہیں زیت بڑھا تو یہی پیسے لوں گا یہ ذرا بتا دیں پوچھنے ہی بری یونیک یعنی ادھار میں سودھا ہو رہا ہے بزاہر کو لگ رہا ہے کوئی چیز جس کا ہم بار پر کر رہے تھے کہ سودھا ایسی حالت پر ہونا چاہیے کہ اس کی قیمت پر آپشنز برقرار نہ رہیں اب چیز مساکت روپے چاہ کے ڈبا کیا ہے وہ پچاس روپے کا ہوگا صحیح تو اب دکاندار کہتا ہے کہ اچھا اس کی قیمت بڑھ گئی تو میں سٹر روپے لوں گا سٹر روپے لوں گا تو اس طرح کا سودھا کرنا جائز نہیں ہے انہیں شروع میں اختیار تھا اس کا ریٹ اپنی مرضی سے جو فریقین ہیں وہ تے کرتے سودھا ہو گیا تو اب جتنے میں سودھا ہوا وہی قیمت لی جائے گی یہ جو توڑ طریقے ہیں کہ بڑھ گئے تو یوں ہوگا یہ دینا پڑے گا قیمت لیٹ کر دی تو یہ دینا پڑے گا یہ طریقے اختیار کرنا جائز نہیں ہے جزاک اللہ خیران و احسن الجزا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب ویڈی buyersified ویڈی الحمدلللہ multiple area we have covered in our سلسلہ الحمدللہ بہت سارے موضوعات پر و بہت سارے sectors کی حوالے سے ہم نے calls کو address کیا اپنی جواب اتا فرمائے اور میں نے بہت enjoy کیا جزاکم اللہ خیران و احسن الجزہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد حلال دے مجھے اے میرے کبریا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا